نمشکرہ دوستوں سباگت آپ سب بھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے بیک فلمس اینڈ میڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں بارہ روپے ساٹھ پیسے کے راؤنڈ سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے تین پرسنٹ کی سٹوک میں گراوٹ ہمیں دکھائی دی پچھلے پانچ دنوں میں ڈھائی پرسنٹ کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں بارہ پرسنٹ کے نیگٹیو ریٹن چھے منت کی بات کی جائے تو 168 پرسنٹ کے پاوسٹیو ریٹن ہے اور میں بزا دوں کہ سٹوک نے پچھلے قوارٹر میں بہت اچھے پپورم کر کے بتایا تھا قوارٹر ٹو میں اور ابھی بھی پرائس ٹو ارننگ ریشو جو ہے وہ سیونٹین ایٹین کے راؤنڈ ہے یعنی کہ سٹوک کافی زیادہ سستے پرائس پر آپ کو مل رہا ہے پچھلے ایک سٹوک میں 183 پرسنٹ کے پاوسٹیو ریٹن ہے میکس چٹ دیکھیں تو کسی ٹائم پر کمپنی ہنڈرڈ روپیس ڈچ کرنے والی تھی لیکن اب باپس سے اچھی کازی تیزی آ رہی ہے اور اگر کمپیر کی جائے دو ہزار بیس سے لے کے ابھی تک تو سٹوک نے تقریبا تقریبا پانچ سو سے سات سو پرسنٹ کے ریٹن نکال کے دی ہیں فائنیشلز پر اگر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا ریوینیو کوٹر ٹو میں 80% انکریز ہوا تھا اور آپریٹنگ انکم تو بہت زیادہ سٹوک پی ہے تو اوبرال جیسے کافی زیادہ ڈیسنٹ ہے یہاں پر اگر ہم سٹوک پی کی بات کریں تو وہ بھی 17.07 کے راؤنڈ ہے اوبرال تھوڑی سے نظر ڈال لیتے ہیں دھائی سو گروڑ کی مارکٹ کیف ہے یہاں پر چوبیس کا سٹوک پی ہے تو ابھی بھی کافی زیادہ سستہ ہے دوسر چیزیں خراب کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ریٹن اون ایکوٹی اور ریٹن اون کیپٹیل ایمپلوئیڈ دونوں بھی بہت زیادہ کم ہیں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پرموٹر ہولڈنگ 46% کے راؤنڈ ہے چھوٹے سٹوکس کے حساب سے پھر بھی کافی زیادہ ڈیسنٹ ہے برنے ہیں کہیں پر تو میں 00 holding 10.05% کی ہولڈنگ پر بھی پرموٹر دیکھے ہوئے ہیں year on year basis پر دیکھیں تو 11% کی سیلز بڑی ہیں اور پروفیٹ گروس کی بات ہے تو وہ 455% increase ہوئے year on year basis پر ایف آئیز نے بھی یہاں پر 0.01% کی holding رکھی ہے بہت کم ہے بٹ ہے کرزہ کمپنی پر ایک پیسے کا بھی نہیں ہے اور 107 کروڑ ریزرگ میں پیسے بڑے ہیں تو no doubt کمپنی دیکھیں چھوٹی ہے تو کافی زیادہ چیزیں اپنیچے ہو رہی ہیں بھر بھی سٹوک کافی زیادہ اچھا نکل کے آ رہا ہے جو ابھی پرائز کی بات کریں تو وہ 200 day moving average اور 50 day moving average کے اوپر trade کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم میں جین 2024 میں volume بہت زیادہ بڑا ہے کمپنی کا جو کرزہ ہے وہ لگاتار کم ہو رہا ہے اور کمپنی اب کرزہ موقت ہو چکی ہے یہ ایک اچھا سائن ہے اب میں بتاتا ہوں کہ کچھ negatives کیا ہیں کمپنی کے اوپر 3 negatives میلی دیکھ رہے ہیں جس میں سے ایک دو میل ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ کمپنی has delivered up poor sales growth of minus 3.3 تو پچھلے پانچ سالوں میں کمپنی کی جو sales ہے وہ 3% کم ہوئی ہیں تو یہ چیز تھوڑا سی تنگ کرنے والی ہے اور جو return on equity جیسا ہے کہ آپ کو اوپر بتایا تو وہ تھوڑی سی کم ہے پچھلے تین سالوں کی minus 2 ہے تو یہ چیزوں کو overall اگر چھوڑ دیں تو سٹوک اچھا کام کر رہا ہے مارچ 2012 میں 117 کروڑ کی کمپنی کی sales تھی جو کہ اب تقریبا 135 کروڑ کی ہے تو اتنے سالوں میں جرہ بھی کمپنی sales میں کوئی بہت بڑا jump نہیں آیا ہوا profit کی بات کریں تو بیچ میں کمپنی ایک دو کروڑ کا profit کر رہی تھی وہ negative چلے گی but اب کمپنی نے 20 کروڑ کا profit کیا ہے جس کی ویسے overall جو stock ہے وہ lime light میں آ چکا ہے اگر stock price cgr کی بات کریں تو 10 سالوں کا 18% ہے 5 سالوں کا 24% 3 سالوں کا 55% اور ایک سال کا 190% جو کہ کافی زیارہ بڑھ کے نکل رہا ہے کمپنی بری ہے لیکن اب دھیرے دھیرے خود کو improve کر رہی ہے اور اچھی site جا رہی ہے جو کہ ایک اچھا سین ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہاں پر پیسہ لگایا جا سکتا ہے اس سے پہلے فائز نے investment نہیں کی تھی فائز نے اسی دسمبر 2023 میں investment کی ہے تو definitely انہوں نے بھی کچھ نکچھ دیکھا ہے اس rock میں volume بھی بڑھ رہا ہے تو یہاں پر اچھے return آپ کو بنتے نظر آ سکتے ہیں اور سبھی چیزیں depend کریں گے کمپنی کے quarter 3 کے result کے اوپر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے result آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملیں تو چینل کو ابھی subscribe کیجئے تاکہ کوئی بھی important update آپ سے miss نہ ہو باقی کمپنی چھوٹی ہے تو اس میں کئی بر کہوتا ہے کہ اسے manipulate بھی کیا سکتا ہے اگر کوئی بڑا operator ہے اچھا بیسا ہے تو وہ آرام سے stock کو manipulate کرے گا تب بھی اگر آپ کے پاس holding ہوگی آپ کو موٹا بیسا بنے گا پھر بھی share کو لے کے کوئی بھی query رہتی ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے advice دیں